السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں مبارک بادی دینا چاہوں گا ہمارے ایکس ممبر اف راج سبا کے رحمان خان اور محمد عبید اللہ شریف جو کانورس کے ورکر ہیں محمد خالق احمد جو پازبان کے ایڈیٹر ہیں مختیر احمد اٹادا جو ایک ٹرورسٹ گروپ سے لگ رکھتے ہیں فیروز عبداللہ سیٹ جو فیروز ریال اسٹیٹ سے ہیں پریسٹیج گروپ کے عرفان ایمل سی سرونن جو جی ڈی ایس کے ہیں اور ان کے ساتھ جویلری اسوسییشن رہبر فینانس اور تاسیز گروپ زید چھٹ فنڈز جو سیف چلاتا ہے مفتی افتخار احمد خاسمی مفتی شمشودین بجلی مولوی زین اللہ بیتین اور وہ سارے شوشل سروس ایکٹیویٹیز کرنے والے یا ان کو کہہ سکتے ہیں جو سیٹلمنٹ سروس کرتے ہیں فینانشلز کو لے کے لوگوں کے بیچ میں سیٹلمنٹ کر کے پونہ پیسہ کھا جاتے ہیں ان لوگوں کی جو شوشل سروس ہے اور سب سے اہم رول جس نے نبھایا ہے وہ ہے سارے شوشل میڈیا کے ہیٹ سپریڈنگ ایلیمنٹس بہت سارے شوشل میڈیا فیس بک ہو ٹویٹر ہو بلاغر ہو پتہ نہیں اور کیا کیا ہے ٹیلیگرام ہو جس کے ذریعے سے جو رومز پھیلا کے جو نقصان پہنچانے کی ای ایم اے کو ان کو کامیابی ملی ہے اور ان سارے بندوں کو جو ہے ای ایم اے کو ختم کرنے میں جو ان کو کامیابی ملی ہے پچھلے بارہ سال کی آپ کی بہنت مکمل ہوئی آپ سب کو مبارک ہو اللہ دیکھ رہا ہے اور ہر کسی کو اپنے اپنے عمال کے حساب سے انشاءاللہ اس کا فیصلہ امین ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے ہمیشہ صحیح رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ انخریب اس کا فیصلہ آپ پر بھی نازل ہوگا انشاءاللہ امین اور اس سے پہلے میں نے ایک آڈیو ریلیس کی تھی جو میری پہلی آڈیو تھی جو میں نے کمیشنر آف پولیس صاحب کو میں نے فارورٹ کی تھی اور جس میں میں نے کچھ چیزوں کا خلاصہ کیا تھا کیونکہ مجھے چند چیزوں کو واضح کرنا تھا کہ کن حالات میں میں وہاں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اور میری فیملی کو بچاتے ہوئے مجھے وہاں سے نکلنا پڑا برحال آج اس ویڈیو کو ریلیس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں چودہ جون دو ہزار انیس کو جو ہے ائرپورٹ گیا تھا ہندوستان واپس آنے کے لیے لیکن وہاں پر مجھے آف بورٹ کر دیا گیا یہ کہتے ہوئے کہ آپ جہاں بھی ہیں وہاں سے آپ باہر نہیں جا سکتے اور آپ کی ٹکٹ جو ہے آف بورٹ کر دی گئی ہے لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجھے میری سرزمین کو چھوننیا ہی ایک بہت بڑی غلطی تھی لیکن میرے اپنوں نے ہی جو غدداری کی مجھ سے آہ جو بیدن دا مینجمنٹ تھے اور جو میرے سراؤنڈنگ تھے اور سب سے آہ خریبی پولیٹیشنز بغیرہ جو تھے وہ میری جان پہ آگئے تھے اور مجھے وہاں سے میری فیملی کو الگ کر کے چھپانا پڑا اور یہاں پہ کچھ بھی پلانڈ نہیں ہوا سب کچھ جو بھی ہوا جلبازی میں ہوا اور کوئی صحیح رہنمائی کرنے والا نہیں تھا جس کی وجہ سے جو ہے مجھے وہ سرزمین چھوڑنا پڑا لیکن اب میرا منٹل سٹیٹ آف مائنڈ آہ الحمدللہ صحیح ہے اور میں اب واپس آنا چاہ رہا ہوں آہ چودہ جون کو میں نے کوشش کی تھی آہ بات انفورچنیٹلی مجھے آف آہ پلین کر دیا گیا اور آہ مجھے امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے کانٹیک کرنے کے لئے کہا گیا لیکن جب میں امیگریشن ڈپارٹمنٹ گیا تو وہاں پر جمعہ کی وجہ سے کوئی وہاں بھی نہیں تھے تو مجھے وہاں سے لوٹنا پڑا اور آہ علوک کمار سر پلیز میرا وہی نمبر ہے جو انڈیا میں تھا ڈبل نائن زیرو ٹو ون ٹو نائن زیرو نائن زیرو پلیز مجھے آپ ڈیٹیلز ایس ایم ایس کیجئے آہ مجھے آپ سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حق کا فیصلہ کریں گے اللہ نے آپ کو ایک اعلیٰ مخام دیا ہے آہ پبلک کو سپورٹ کرنے کے لئے آہ میں خود بھی آہ انشاءاللہ اسی کے لئے واپس آ رہا ہوں اس میں میرا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے میں خود بھی آ کے جو ہے جو بھی سچ ہے وہ میں آہ آپ کی ٹیم کے آگے رکھ دوں گا انشاءاللہ باقی آہ جو بھی لا اپنا کام کرے گی اس کے حساب سے ہم آہ اس کی کاروائی کو پورا میرا آہ میرا ساتھ رہے گا انشاءاللہ اور ہر چیز بلیک ان وائٹ میں آپ لوگوں کے آگے رکھ دوں گا کہ آہ تقریباً آہ اکیس ہزار فیملیز کو آہ آئی ایم میں آہ بارہ سال سے بارہ تیرہ سال سے لگ بھگ آہ آمدینی انکم دیتا آ رہا ہے اور تقریباً ایٹین تاؤزن اٹھارہ ہزار بچوں کا ایڈیوکیشن فیسیلیٹی آل انڈیا کرتا آ رہا ہے اور تقریباً سات ہزار تین سو گھروں کو جو ہے آہ راشن مہیا کرتا آ رہا ہے تقریباً تیرہ سالوں سے اور آہ بچ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب اتنے ہزاروں خاندانوں کو آہ ہم دیکھتے آ رہے تھے آہ اتنے ہزارے خاندان مل کے جو ہے میں میرے ایک بندے کا خیال نہیں رکھ سکے وہ لوگ یہ ایک بہت ہی آہ افسوس کی بات ہے کہ آہ اب تک آئی ایم میں نے آہ بارہ ہزار کروڑ 12000 کروڑ پروفٹ پچھلے تیرہ سالوں میں آہ ان ویریس انٹیٹیز آہ جب سے 2006 سے ہم نے جب شروع کیا 2019 تک آہ 12000 کروڑ روپیز ورڈ پروفٹ ہم نے انویسٹرز کو یا آہ جو بھی انویسٹ کیے ہوئے تھے ان کو ہم نے پے کیا ہے اور تقریباً تقریباً آہ 2000 کروڑ کپٹل انویسٹمنٹ ریٹرن بھی کر چکے ہیں اس کے اندر آہ اب اور اس سے کیا کہہ سکتے ہیں اب جو بھی ہمارے پاس آسیڈز بچے ہوئے ہیں آہ ورث آہ ورث 2350 کروڑ وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کو لیکویڈیٹ کر کے جو بھی لوگوں کا پیسہ دینا ہے انشاءاللہ وہ بھی واپس کر دیں گے آہ جیسے کہ میں نے آہ پچھلے آوڈیو میں کہا تھا آہ میں نے ایک ہی آوڈیو ریلیس کی تھی اس کے بعد یہ میری پہلی ویڈیو ہے اور اس کے پیچھے آہ ایک ہی وجہ ہے کہ آہ 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 99% لوگ میرے خلاف جھوٹے یا پھائیں پھیلا رہے ہیں لیکن ان 99% میں سے ایک پرسنٹ آہ ایسے ہیں جو مجھے انکریج کر رہے ہیں آہ 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 دیکھیں پانزی سکیم ہوتی ہے تو ایک اس کی لیمٹ ہوتی ہے it was آہ ٹرو بزنس اور یہ بزنس کے کولپس کے پیچے کون ہے یہ کرپشن کیا ہے سینٹرل لیول کرپشن سٹیٹ لیول کرپشن جس نے مجھے بینکرپٹ کرنے کی کوشش کی and they were سکسس ویڈ with ویریس میتھرڈز جو انہوں نے استعمال کیے ہوئے ہیں آہ اس کی ساری لسٹ کس کس کے ایکٹیویٹیز کس نے ایکسٹوشن کی کس نے ہارسمنٹ کر کے پیسی نکال لے ہیں وہ ساری لسٹ ہمارے پاس موجود ہیں انشاءاللہ جب میں دپارٹمنٹ کے آگے آنگا جب میں جوڈی شریف کے آگے آنگا تو میں ان سارے ناموں کو آگے رکھوں گا اور مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے جو نام اس کے اندر انوالوڈ ہیں یہ کوئی چھوٹے موٹے نام نہیں ہے کمپنی صرف ایک چھوٹے پیمانے پہ نہیں چل رہی تھی اس کے پیچے بہت بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ ہے اور اگر ان کا نام میں ابھی لے لوں گا تو سمجھ لیجئے جو میری فیملی انڈیا میں چھپی ہوئی ہے ان کو وہ لوگ دھونڈ کے ختم کر دیں گے اور ظاہر سی بات ہے میں بھی وہاں پہ جیسے پہنچوں گا وہ لوگ مجھے ختم کرنے کی پوری پلاننگ کر چکے ہوں گے میرا مو بند کرنے کی ساری پلاننگ ہو چکی ہوگی تو بس لیکن میں اپنے آپ کے لیے نہیں آ رہا ہوں پچھلی آوڈیو میں میں نے کہا تھا دی موٹیویٹڈ سٹیٹمنٹ تھا میرا لیکن مجھے معلوم ہے اگر مرنا ہی ہے تو میں اپنے آپ کو کیوں ختم کروں جب لوگ مجھے ختم کرنے کے لیے وہاں تیار بیٹھے ہوئے ہیں مجھے معلوم ہے کسٹڈی میں بھی مجھے مار سکتے ہیں یا کوٹ میں پریڈیوس کرنے کے بعد مجھے مار سکتے ہیں یا اگر میں وہاں سے بھی بیل لے کے نکلوں تو مجھے روٹ پہ مار سکتے ہیں سو there is nothing serious about it کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جو لسٹ میں نے بنائی ہوئی ہے ناموں کی جو حقیقت ہے it's not fabricated دیکھیں اگر آپ کسی کو black money دیتے ہیں تو اس کی نہ recording ہوتی ہے نہ received ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو but اب situation ایسا ہے کیونکہ یہ public money ہے this money has to be given back to the public اگر میں accountable ہوں تو وہ سارے لوگ accountable ہیں جو مجھے اور company کو یہاں تک پہنچانے میں کامیاب ہو کے ابھی escape ہو گئے ہیں ابھی ہمارے پاس non verbal assets ہیں وہاں سے نکلا تھا تقریب 120 kg of solid jewelry was available gold jewelry and 600 kg of bullion was there but مجھے پتا چلا ہے کہ friday night کو وہاں سے کچھ چیزیں ہٹائی گئی ہیں مجھے میرے کچھ directors کے اوپر اور میرے کچھ بھائیوں کے اوپر ڈاوٹ ہے اور چند confirmed reports آئی ہیں کہ نظام الدین جو one of the director ہے محمد وسیم جو میرا کزن ہے اور خالد احمد جو کانسٹرکشن کا کام کرتا ہے اور ان کا بیٹا فہد احمد ان لوگوں نے مل کے جو ہے وہاں سے والٹ اوپن کر کے کیونکہ والٹ کی چابی نظام اور کچھ والٹ میں جو کام کرتے ہوں ان لوگوں کی کسٹڈی میں رہتی ہے اور اس کے اندر نوید احمد بھی جو فائنانشل ٹرانزاکشن میں اس نے گھپلا کیا ہوا ہے اس کی بھنک مجھے تقریبا تین مہینے پہلے لگ چکی تھی میں ان کے اوپر ایکشن لینا چاہ رہا تھا لیکن انفارچنیٹلی ایمے کو فانڈ کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی لیکن ایک ای 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 ایس آفیسر جس کو میں دس کروڑ روپے پہنچانے میں دیری کر دیا جس کی وجہ سے اس نے ہمیں لیٹر نہیں دیا وہ ساری چیز میں جوڈیشری کے آگے انشاء اللہ رکھ دوں گا اور اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں میں انشاءاللہ آنگا مجھے علو کمار سار آپ ہلو کیجئے مجھے details دیجئے مجھے کس سے جا کے ملنا ہے so that i can book my ticket go and meet the person and come back to india and report to you immediately انشاءاللہ i will come back with all the details authorities کو جو بھی مجھے details دینا ہے وہ ساری details ہم دیں گے اور مجھے authorities سے یہی امید ہے کہ please ان لوگوں کو بھی accountable بنائیے just because somebody says کہ بھی چار سو کروڑ کیا مزاق ہے so then that means the media just washes away and there is no proof but ایسا کچھ نہیں ہے things have to be accountable even i would inquire request for a cbi inquiry into this i don't mind being killed or being termed jail because دیکھئے جن لوگوں کو میں نے بارہ تیرہ سال میں نے ان کے لیے ایک روزی کا ذریعہ اللہ نے مجھے بنایا تھا لیکن ان لوگوں سے جب میں نے request کیا کہ بھائی آپ مجھے صرف دو مہینے دیجئے اور میں business کو re-establish کر دوں گا they did not do it they did not believe me انہوں نے believe کس کو کیا یہ online rumors کو اب دیکھئے نتیجہ کیا ہے کیا وہ online rumors ہو یا newspaper میں غلط چھاپنے والے ہو یہ whatsapp کے circulation ہو کیا وہ لوگ ان کو یہ پیسہ ابھی دے سکیں گے absolutely نہیں ابھی صرف وہ لوگ ان کے رہنوما بن کے settlements کے لیے آ رہے ہیں اور مجھے ابھی بتایا گیا تھا کہ پانچ لوگوں کا انتخال ہو گیا ہے ان دنوں میں لیکن میں آپ کو ایک اور information بتا دوں پچھلے تیرہ سال میں تقریباً پانسو سے زیادہ لوگوں کا آئی ایم اے کے جو انویسٹرز تھے ان کا انتخال ہوا ہے پیسے لیتے لیتے تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ آئی ایم اے نے لے کے گیا اور ان کا انتخال ہو گیا یہ بیکار بات ہے ایک sentimental point وہ لوگ create کر رہے ہیں پانسو سے زیادہ لوگ جو ہیں جب آئی ایم میں well established اور ٹھیک تھاک پیسے لے رہے تھے تب ہی بھی لوگوں کا انتخال ہوا ہے so please don't blame about their tragedies on us because we are already going through a lot اگر آپ ہم لوگوں کو گرانے میں کامیاب ہو گئے you won the battle congratulations but you cannot build another ایم اے to be very honest with you ٹھیک ہے ایم میں اور کوئی بھی business جو ہے one یا الیف کی طرح straight نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے there are lots of ups and downs in the business you need to do lot of regulated and unregulated activities in every business irrespective of whatsoever it is ٹھیک ہے so what you need to show to the authorities you show to the authorities and what you don't you don't and every business man know about it whether irrespective of whether he is been born by a from the cook of from the stomach of a profit also so in business nothing is predictable there are lot of unpredictability we need to ensure that there are ups and downs and how you downfall آپ لوگوں نے create کیا rumors کی وجہ سے جو ایم اے کا ڈاؤن فال شروع ہوا یہ اکٹوبر سے ہی شروع ہو گیا تھا لیکن ہم نے آپ کو realize ہونے نہیں دیا ٹھیک ہے یہ rumors کی وجہ سے تقریباً ہمیں ساڑھے تین سو سے چار سو کروڑ کا loss بھی اٹھانا پڑا جو ہم نے آپ کو بھنک بھی لگنے نہیں دی بس ایک مہنہ کیا profit دیری سے گیا ایک مہنہ کیا profit کم گیا آپ لوگ گروڑیوں کے ساتھ office میں آنا شروع ہو گئے دھمکیاں دینا شروع ہو گئے میرا staff material چورانا شروع ہو گیا بس things went so hey way that میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا مجھے اپنی آپ کو بچانا تھا اور میری family کو بچانا تھا میری family کہاں ہے مجھے نہیں معلوم کیس position میں ہیں وہ لوگ مجھے نہیں معلوم i have my 87 year old grandmother my 65 year old mother and there are girls in the family i don't know where they are how they are they are all innocent people my kids i don't know where they are all innocent but i thank you you all for not supporting me and bringing IMA to this level but i don't mind whether you support me or not i heard one in one of the video zamir bhai told that you come down we are here to support you that is what it is i heard mujahid telling that but these people can't support me they can't help me i know that the fact is different and jo 20-25000 جن کا rozi roti چل رہی تھی i don't think so those people will stand for me بس مجھے کیا کرنا ہے there are a list of names جن کے پاس آپ کا پیسہ ہے اگر آپ اپنے پیسے کو لڑکے نکال سکتے ہیں لے سکتے ہیں تو لے لیجئے because میں یہاں رہوں تو مجھے یہاں پر بھی وہ لوگ ہنٹ کریں گے اور مجھے یہاں پر بھی وہ ختم کر دیں گے اور میں وہاں آؤں تو وہاں پر بھی مجھے ختم کرنے میں کوئی آسنی نہیں رہے گی لیکن وہ مجھے ختم کرنے سے پہلے میں سارے evidence authorities کو دے دوں گا اب وہ پیسہ آپ کیسے نکالیں گے اپنے آپ سے لڑکے نکالیں گے یا department سے آپ fight کر کے نکالیں گے اور یہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں جیسے میں یہ نام release کروں گا یہ سارے نام release کروں گا سارے میڈیا جو ہیں یہ IMA کی story ہی close کر دیں گے this is for your kind information بہرحال باقی اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں ہے میں ابھی صرف علوک سر سے علوک اومر سر سے یہ request کرتا ہوں سر میرے 9902129090 پہ آپ sms کر دیجئے مجھے کس سے کہاں ملنا ہے مجھے دو تین دن کا time دیجئے تاکہ میں mentally I get stable and I go there with the tickets مجھے بتیے بھی بتا دیجئے کہ ticket خریدنا ہے یا نہیں یا کس سے مجھے contact کرنا ہے so that I can go there I can meet them and try to come to Bangalore as quickly as possible thank you so much sir and best dua کیجے اللہ خیر السلام علیکم